مجھے پیسے جیسے ہی ہے مگر اس کی بیتھو دیتے ہیں دیتے ہیں نا اور میں سے مثالیں میں آپ کا دو اچھوڑا آئی جی آفتہ پتھان صاحب اور اڈپٹیٹ سپیسر جانل ہمارا مغریب آوام ہے پسماندہ سب انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ اب یہ قابلی گاڑی سب چھتی ہے ڈاکڑر صاحب کا موٹر ویر کے ساتھ ہے یہ ہماری زونل کمانڈر کے لئے چکی ہوں اس کے انچارج ہیں ہمارے ایس پی سیکٹر کمانڈر کلات تو اس میں نقصان بہت ہوتا ہے آپ سنیں گے ہم موٹر ویر پولیس جو ہے وہ ڈرائور حضرات کے ساتھ تو انٹریکشن گاڑنمنٹ جو قوانین بناتی ہے وہ اسمبلی سے پاس ہوتا ہے وہ کسی کو پینلائز کرنے کے لحاظ سے نہیں بناتی کہ کسی کو جو ہے جرمانہ کریں تکلیف دینے کے لحاظ سے وہ نہیں بناتے گی مفاد عامہ سامنے ہوتا ہے کہ یہ جو اورا بائیس کروڑ کی پاکولیشن ہے اس کا فائدہ کس چیز کا اندر ہے گو کہ تھوڑا بہت کسی کو اپنا نمسان نظر آتا ہو لیکن اس بائیس کروڑ عوام میں ہماری رشدار بھی ہیں بھائی بہن بھی ہیں دوست آبار بھی ہیں ان سب کا مفاد ان سب کی زندگی پروپرٹی ان کی حفاظت مقصود ہوتی ہیں تو جب یہ موٹروی پولیس شروع میں بنی 97 میں نواز شایف صاحب کے دور میں تو اس وقت کی پرائیم ایسٹر نے کہا ہمارے اس وقت جو سینئر پولیس افسران تھے ان سے کہا کہ ہمیں ایسی پولیس چاہیئے جو ٹریڈیشنل روایت کی پولیس سے الگ ہو روشود نہیں لیتی ہو لوگوں کی ہیلپ کرے مدد کرے اور بس پھر وہ جو کانون کا ایمپلیمنٹیشن چھوٹے پہ بھی کرے تو بڑے بھی کرے ہم اس قسم کی یورپ ٹائپ کی پولیس چاہتے ہیں وہ کہ کہنا یہ چاہیے کہ ہمیں اسلامی ٹائپ کی پولیس چاہیئے ہوں یہ تو ہماری اسلامی روایت ہیں بدقسمتی سے ہم نے اپنی حقوق و لعباد کی اسلامی روایت کو چھوڑ دیا اور یورپ نے لے لیا جو ہے یورپ جو آئے ترقی پہ ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ اس نے ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہوئی ہے نو نو میرے تجزیر مطابق دین اسلام کا جو حقوق و لعباد والا حصہ ہے وہ انہوں نے تیار کیا ہوا ہے سچ بولتے ہیں قانون کی ایمپلیمنٹیشن کرتے ہیں چھوٹے پہ بھی کرتے ہیں بڑے پہ بھی کرتے ہیں دو کے بعد ہی نہیں کرتے بدقسمتی سے ہمارے دین اسلام کا ہمارا دین اسلام ایمانیات حقوق اللہ حقوق العباد اور عمر بالمعروف ہیں یعنی الملکہ روز تکلیفوں کے سابق ان پر مشتمل ہیں جو سورہ ایسر کے خلاصہ ہے وغی ایسر انسان رفی خسر ہم نے جو حقوق العباد والا پوشن ہے وہ کافی حد تک ہماری کمی ہے کمزوری ہماری سوسائیٹی میں اندر برحال قصورت تھے افتخار اشید صاحب ہمارے آئی جی انہوں نے کہا حضرت آپ ہمیں یہ یہ چیزیں دے دیں آٹھ گھنٹہ شیفٹ سسٹم ان کی تنخاؤں میں کچھ اضافہ ہو اور جو ہے ایکوپینٹس دیں گاڑیاں دیں گاڑیاں کھچاڑا نہیں جلیں دو لاکھ کلومیٹر پر بدر دیں جو جو چیزیں مانگیں وہ سب دے دیں تو الحمدللہ ایسی پولیس کا وجود آجیا کہ نہ صرف پاکستان میں اس کی تعریف کی گئے والکہ انٹرنیشنلی اقوام متحدہ نے تعریف کی انٹرنیشنل سٹینڈر کی ایک پولیس وجود میں آئی ہے جو قانون کو ایمپلیمنٹ کرتی ہے تقریف آلوں کو مدد کرتی ہے وغیرہ وغیرہ خود جو ٹرانسپورٹر حضرہ کوئی کم اس پر یہ شکایت نہیں تھی کہ یہ روایتی پولیس کی طرح سے بیٹھ کے رشوتیں ٹرک پہ ٹھڑی نہیں تو پہلے ایک زمانہ تھا کراچی سے ٹرک نکلتی تھی وہاں تک پشاور تک پہنچتی تھی جو موٹروی پولیس سے پہلے مختلف جگہ ناکے لگی ہوتے تھی رشوت اندیا نہیں پڑتی تھی یہ وہ بھی زمانہ تھا الحمدللہ وہ رشوت کلچر ختم ہو گیا ایسا اس وقت تک جو جو معنی تھے ایک زمانہ تھا جو جو معنی جو ہوتا تھا وہ پولیس نہیں کر سکتی تھی جو معنی کے پاو پولیس کے پاس نہیں تھے تو ہم پکڑ کر کے موٹروی کے لارڈنوس ہوتا تھا جو معنی ہوتا تھا سو ڈیڑھ سو روپیا مجیسٹیٹ اپنا دو سو تین سو روپیا رشوت لیتا تھا اس کا ریڈر جو ہے اس طرح سے وہ معاملہ چل جاتا تھا ہم نے پھر گورنمنٹ کو موک کیا کہ نہیں جناب اس طرح کو معاملہ چلے گا نہیں یہ جو معنی کا پاو پولیس کو ملنا چاہیے پھر گورنمنٹ نے ایکٹ پاس کر کے وہ پاور موٹروی کے لارڈنس میں وہ پاور پولیس کو دیا یہ شہر میں بھی نافذ ہوا کرچی شہر میں بھی ہوا اس طرح ہائیوے میں نیشن ہائیوے سفٹی آرڈنس کے در جرمانے کا پاور ملائے جو ہیں اچھا جرمانہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ٹیڈیشنلی بہت کم تھا ریوائیتاً جو ہے بہت کم تھا اسلاح نہیں ہوتی تھی پہلے تو یہ تصور کی جرمانہ کا مقصد کوئی سرکار کا خزانہ جوانی بھرنا نہیں ہے بلکل نہیں ہے سرکار کا خزانہ ہوں سرکار اس جرمانے پر نہیں سلتی ہیں یہ جو ٹیفک میں جرمانہ ہوتے ہیں کسی کو تغییر دینا مقصد نہیں ہے سرکار چلانے کے لئے انکم ٹیکس ہے کسٹم ہے ایک سائز ہے پروپرٹی ٹیکس ہیں دوسری چیزیں اس کے پر یہاں مقصد ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اصلاح ہے وائیولیشن نہ ہو لوگوں کی مال لوگوں کی زندگی پروٹیکٹ ہو ایک سیڈنٹ نہ ہو یہ مقصد ہے میں ڈرائیو انڈائیسنس برانچ کا انچار کراچی میں مجھے کی بات تو جناب وہاں ایک روایت کی طریقہ یہ تھا پہلے کہ آئے حضرت ٹیس پس تو دینی نہیں ہے سرکار کی ایفیس مثال ہے تین ہزار روپے ہے ترشوت جو ہے تین چار ہزار رشوت ہے وہ جمع کر آیا اپنا ایک دن میں ڈرائیو لائسنس جو ہے وہ بننے پانچ سو ہزار ڈرائیو لائسنس ڈرائیو لائسنس ڈرائیو لائسنس میں گئے آپ کی جو ٹیسٹ لینے کی جو صلاحیت ہے وہ اگر صحیح طرح ٹیسٹ لو تو پہنتالیس منٹ لگتا ہے ٹیسٹ میں جو ہے تو آپ بیس ٹیسٹنگ اسران بھی سارے ملکے بھی لے لو تو یہ سو 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 سے زیادہ تو ایشو نہیں ہو سکتے یہ ہزار کیسے ایشو ہو رہے ہیں میں نے پروپر ٹیسٹ لینے شروع کیا جرام پروپر ٹیسٹ لینے شروع کیا تو ڈرائیو لائسنس کی تعداد اوہ اینیشی آگئی جو ہے پھر کہنا جو وہ اکتاب پٹھان بیٹھا ہوا ہے انتظار کرو وہ ٹرانسور ہوتھر پھر ہم جائیں گے جو وہ تعداد بھی کم ہو گئی پیر ہونے والوں کے ٹیکس پیسہ جو جمع ہونے کی فگر تھی وہ اچھانا ڈاؤنڈ ہے تو کسی نے جا کر کے پورٹ میں شکایت کیجئے افتاب اومنٹ کو شکایت کی پورٹ میں پورٹ نے پوچھا اس جس نے شکایت کیجئے یہ کوئی انکومٹیس اپارٹمنٹ ہے جو آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ پیسہ زیادہ نہیں جمع ہوا یہ کوئی کسٹم ہے تو وہ شرم نہیں ہے اس کے اوپر سوال کرتے ہوئے جو ہے ہانی صاحب سے جج تو اس کے پاس جواب ہی نہیں تھا جزن شکایت کیجئے یہ اس کا کام ہے کوالیفائیڈ ڈرائیور بنا کے روڈ پر بیجنا یہ اس کا کام ہے پانچ سو اس میں پچاس پاس کر لے سو کر لے دو سو کر لے تو اس کا ہمارا جو یہاں کام ہے وہ لوگوں کو پینالائز کرنا نہیں ہے تکلیف دینا مقصد نہیں ہے اسلاح مقصد ہے تو اگر مثال ہے جرمانہ جمع ہوا رہا ہے دو لاکھ وائولیشن نہ ہو دو ہزار بھی جمع نہ ہو کوئی پروہ نہیں ہے تو ہم ہماری گزارش ہے یہ کہ ڈائیور حضرات آپ لوگوں میں پاس ہوتے ہیں ہم انہوں کو ساتھ بھی بیٹنگ کریں گے ڈائیوروں سے بھی کریں گے ان کو بھی کھانے بھی بلائیں گے ان سے گپ شپ کریں گے ان کو سمجھائیں گے کہ بھائی یہ ڈائیونگ اصول ہیں ٹھٹھ رولز ہیں آٹھ گھنٹے سے زیادہ ڈائیونگ تو بلکل ہی نہ ہو ڈوزنگ کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں چار گھنٹے کے بعد آپ جو ہے آپ جو ہے آرام کریں کسی جگہ آپ ہاتھ موں دھولیں گے کیرلیس ڈائیوری نہ کریں چینل کوئی لین وائولیشن نہ کریں بس زیادہ سے یہ ریکوست کریں گے ایک آدمی کی جان نہیں ہے آپ کے پاس پچاس پچاس انسان بیٹھے ہوئے ہیں پھر جو ایک آدمی مر جاتا ہے آپ یقین کریں کہ دہشت گردی والے معاملے سے ٹوٹل اتنے آدمی پاکستان میں نہیں مر رہا ہے یہ طرح ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں اور یہ ایکسیڈنٹ کے اندر جو اسپورٹ پر ڈیتھ ہے وہ تو ایک الگ ہے وہ آٹھ دس ہزار سے زیادہ ہے لیکن جب چالیس دن کے اندر اندر اس زخم کی وجہ سے ڈیتھ ہوتی ہے وہ چالیس پچاس ہزار سے زیادہ ڈیتھ بن جاتی پاکستان میں جو ہے پر یئر جو ہے تو ہماری خواہش ہے یہ ہے ایک ہکومنٹ کی خواہش ہے یہ ہے کہ لوگ پچارے مر جاتے ہیں ان کی پیسے ان کی فیملیاں سفر کرتے ہیں اور جو ہے پروپٹی کا الگ گلاس ہوتا ہے جو بچے ہیں ذہنی شوق کہ ہماری کوششوں سے جو اللہ پاک کی طرح سے مقدر ہے وہ ختم ہی ہو جائے گا لیکن اللہ پاک نے کوشش کرنے کے لئے جو بھولا ہے کوشش تو کرو نا صحیح روک کے اندر جو ہے تو ہم سنت کے ہاتھ بتایا ہیں جو کوشش ہے وہ کوشش اپنی جاری رکھی ہوئے ہیں تو ہم تھوڑا سا آئیڈیا یہ دانا جا رہے تھے کہ یہ اب جو یہ مثال ساڑھ 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 کے درمانہ ایسے بائیس سال پہلے تھا تو وہ ویلویشن میں وہ اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں آ رہا تو گورنمنٹ نے وہاں ڈیسائٹ کیا یہ جو معنی کے جو نئے ریٹ ہیں یہ ابھی انٹروڈیوز کرائیں گے کہ پہلی جنوری سے جو معنی کے نئے ریٹ ہیں جو ہیں اگر وہی میرا مقصد ہے کہ ہمارا کوئی مقصد لوگوں کو تکلیف دینا نہیں ہے ڈرائیور حضرات کیر پھولی چلائیں نہ وائیولیشن کریں اور ہم نے اپنے بھی افسران کو ہدایت دی ہوئی ہے کہ خام خائی دوسری غلطی نہیں ڈھونتے پر ہو جو ہے کہ اس نے تھوڑا سا یوں کیا تو اس کو پیس پڑ جائیں اس کے اندر آپ مووئنگ وائیولیشن بڑی وائیولیشن جو واقعی دوسرے کے لیے ڈینجرس ہے دوسرے کے زندگی ہے ویسے تو ایک آدمی دوسرے کی غلطیاں نکالنے پا ہے میں گھر سے نکروں گار نکال کے گھر تک پندرہ غلطیاں چھوٹی موٹی اور میں نکلائیں گے نہیں مقصد کوئی خام خائی غلطی دھونکے جربانہ نہیں کرنا ہے ہاں ایسی بڑی غلطیاں جسے اپنی اور دوسرے کی زندگی خطریں پڑ جائیں ان کو نہیں ہونا چاہیے وہ اپنے ڈائیور ہسر آپ کو آپ سمجھائیں گے ہم ڈرائیون سے خود بھی میٹنگ کریں گے گپ شپ بھی کریں گے جو ہے تو مقصد یہی ہے کہ کم سے کم ایکسیڈنٹ ہوں کم سے کب زندگی ہوں کب لوگوں کے زندگی کو نقصان پہنچے زیرو کا غصیرنٹ ہوتا اور زیادہ بہتر ہے تو مزید ہمارے افسرانہ بھی آپ سے تفصیل بھی بات کریں گے جو معنی کے نیریٹ ہیں تو پھر ہم آپ سے گپ شپ بھی کریں گے آپ کی ایشیوز سمجھنے ہی کوش کریں گے مسائل سمجھنے ہی کوش کریں گے جیسے میں نے بتایا کہ میری ٹرانسپورٹر حضرات سے بہت لمبا انٹریکشن ہے تو کافی چیزوں کا ادراک ہے کئی نئے نئے مسائل پتا ہوتے رہتے ہیں ان چیزوں کا ادراک پتا پڑے گا جو ہے شہر کراچی میں جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کی الگ قسم کے اشیوز ہوتے ہیں ہائیوے کے جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کی الگ قسم کے اشیوز ہوتے ہیں مسائل ہوتے ہیں جو ہے تو کچھ مسائل ایسے ہوں گے جو کہ ہم خود حل کرنے کے لائک ہوں گے ہم حل کرنے کوش کریں گے کچھ کے ایسے ہوگا جو دوسری ڈیپارٹنٹ سے مطالب ہوگا ہاں ان ڈیپارٹنٹ کے اہلے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان تک بات پوچائیں گے اور مقصود یہ ہوگا آپ کو ریلیف دینا آپ کو تکلیف دینا مقصود نہیں ہے تو مزید میں اس خیال میں ان سے میں کہوں گا اسپیکٹر سے آپ کو ہوگی؟ اسپیکٹر شویب سے جو ہے کہ وہ آپ کو بریف کریں آپ کو مزید نئے جرمائیں یا نہیں کیسے اور ابھی اس کے بعد آخر میں مصادشن جو ایک گپ شپ کا بھی ہوگا جو بلوچستان پوائنٹ ویو سے آپ کو بتا دوں کہ جو ٹوٹل فگر ہے اس وقت ہمارے پاس آبیلیبل ہے آلو اور بلوچستان وہ چھے ہزار ہیں اور چھے ہزار وہی ہیں جو آن دے سپارٹ ڈیت ہو گئی اس کے بعد کولیٹرل ڈیمیجز اس سے بڑھ کے ہیں وہ آٹھ ہزار بھی ہو سکتے ہیں دس ہزار بھی ہو سکتے ہیں کمپیرٹیوی پچھلے سال سے ایک فگر کوئی المسٹ ٹوئنٹی پرسنٹ بڑا ہوئے جو ریلائیبل سورسز ہیں باقی جو ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارا ٹیررزم کا فگر ہے وہ آلو اور پاکستان وہ پانچ ہزار ہیں اب آپ بتائیں کہ ہمارے نوجوان جو گبرو جوان ہیں ہمارے اتنے سارے پڑے لکھے نوجوان عورتیں بچے وہ چھے ہزار جب فوت ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اور کوئی آلٹرنیٹیو یہ نہیں تھا کہ ہم نے کوئی یہ فائنس اس لیے نہیں کیے this punishment is not for the purpose of the punishment this is punishment for the purpose of the reform ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان جانوں کو ایک deterrence point of view سے بچانے کی کوشش کریں اس وجہ سے باقی جو یہاں interaction ہماری ہوئی ہے میں آپ کو بتا دوں اس میں بھی ہمارا یہ تھا کہ جو ان کے genuine مسائل ہیں یہاں کی peculiarities ہیں یہاں کا culture ہے یہاں کی sensitivity ہے ساری چیزیں ہم account for کر رہے ہیں اور ساری چیزیں ان کے ساتھ بیٹھ کے start out کر کے اس کے بعد کوشش کریں گے کہ ان کی implementation proper ہو وہ بھی grievous and heavy جو violations ہیں ان کے خلاف ہم انشاءاللہ یہ start کریں گے سار آپ کی observation بالکل صحیح ہے دیکھیں یہی تو آپ ہماری achievement آپ نے خود point out کی ہے ہماری کوشش ہے کہ ہمارا first phase میں ہم ان کو activate کر دیتے ہیں rcd کو اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم job کو بھی activate کر دیں جو ہمارا n 50 ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا even پنجگور والا جو سوراب سے پنجگورا اور تربت اور گادر والا راستہ ہے وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں first phase پہ اس میں ہماری recruitment ہو چکی ہے ہمیں resources اور گاڑیاں ملنی ہیں جو اس وقت governor صاحب نے یہ issue اٹھایا ہو ہے اور i'm really grateful کہ یہاں کے high court نے cp کے through یہ issue اٹھایا ہو ہے تو انشاءاللہ یہ decide ہو جائیں گے ہمیں resources ملیں گے کچھ عرصے میں یہ دو ہم take over کریں گے تو آپ کا جو date ratio ہے میں آپ کو یقین سے کہا دیتا ہوں آپ کی 80% کا دیکھیں مسئلہ وہی ہے کہ کوئی بنشا کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے آپ کو بتا ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی accidents ہو رہے ہیں وہ ابھی بھی آپ نے discussion دیکھا ہوگا وہ attitude of the drivers ہے گاڑی خود تو کہیں hit نہیں کرتا گاڑی چلانے والے ہوں گے یا گاڑی کی جو unfit point of view سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی fitness چیک کیا جائے دیکھیں ہمارے stakeholder ہیں ہی تین چار گاڑی کے مالک جو ان کو رکھتے ہیں دوسری بات گاڑی itself اگر وہ fit ہے یا نہیں ہے اور تیسری بات سب سے بڑا جو رول آتا ہے وہ drivers کا آتا ہے اور fifth جو سب سے اس وقت میں آپ کو بتا دوں international level پہ ایک issue دیکھا جاتا ہے کہ جی road furniture's کیسے ہیں road کی وجہ سے تو ایک sinan نہیں ہو رہے ہیں یہ چیز ایک issue میں نے پہلے آپ کو بتایا وہ جو ایڈیشن آئی جی صاحب نے indirectly point out کی ہے کہ وہ پہلے ہی یہاں کے ہائی کوٹ نے یہ issue اٹھایا ہوا ہے وہاں پہ report جمع ہو چکی ہیں اگر جہاں پہ کوئی کمزوری ہوگی انشاءاللہ اسی کمزوری کو کوشش کر کے ہم overcome کریں گے وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہاں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے admin کے ساتھ بیٹھ کے اپنے اداروں کے ساتھ بیٹھ کے ہم اپنے روائیوں کو change کرنے کے ان کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو یقین دلا دیتا ہوں انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی ان ڈیتز کو ہم ایک substantial figure تک نیچے لائیں گے انشاءاللہ دیکھیں اس وقت ہمارے دس بیٹھ ہیں جو کام کر رہے ہیں جو آپ کراچی سے لے کے چمن تک پانچ سو سمتنگ کلومیٹر ہیں تو اس وقت وہاں پہ ہمارا جو کام ہو رہا ہے وہ صرف تین سو کلومیٹر تک ہے اور آپ دیکھیں گے کوسٹل ہائی وے پہ وہاں پہ ہمارے دو اور تین میرس ایک سو پچاس کلومیٹر تک ہماری وہاں پہ operationalized ہیں باقی جو remaining part ہے وہ انشاءاللہ ہم جلدی کریں گے جب ہمیں resources ملیں گے دیکھیں اس میں سے دو آپ کا question بالکل relevant ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ ہم نے لوگ بھرتی کیے تھے اپنے کوسٹل ہائی وے پہ بد قسمتی سے وہ لوگ یہاں سے transfer ہو کے چلے گئے تھے ابھی ہمارے آئی جی صاحب نے پلس ہمارے اس government نے کچھ initiative یہ لیے کہ یہاں کے لیے یہاں کے موٹر ویز کے لیے یہاں کے ہائی وے کے لیے یہاں کے لوکل بندوں کو ہم بھرتی کر رہے ہیں جو یہاں پہ رہیں گے اور یہاں کے عوام کی خدمت کریں گے اور ایک دوسرا effect جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہاں کی بے روزگاری ختم ہوگا ہے witness کی وجہ سے بھی تقریباً 30% accident ہو رہے ہیں tire اچھے نہ ہو آپ کی آہ گاڑی میں اور کوئی نقص ہو تو اس کی وجہ سے لائٹوں کی وجہ سے accident ہو جائے ہیں تو اگر مالکان چاہیں تو ہائی وے پہ جو public service vehicles بسز وغیرہ کے accidents ہو رہے ہیں تو ان کو ختم کیا جا سکتا ہے ڈرائی ور آپ کا جب روڈ پہ آتا ہے تو روڈ پہ والشن وہ کافی وجہات پہ کر رہا ہوتا ہے اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مالکان کو پتا نہیں ہوتا کہ جو ڈرائی ور ہم رکھ رہے ہیں وہ کس قسم کا ہے کس قسم کا behavior وہ رکھتا ہے تو اس لیے آپ کو یہاں پہ مدو کیا گیا ہے تاکہ ہم آپ کو public service vehicle کی safety کے بارے میں آپ سے بات کر سکیں اور آپ کو convince کریں کہ آپ جتنا بھی تعاون ہمارے ساتھ کریں گے اس policy making میں اتنا بہتر result آئے گا جسی طرح سے additional حضی صاحب نے بھی mention کیا کہ ہمارا مقصد جرمانہ کرنا نہیں ہے اور یہ جو جرمانے بڑھائے گئے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ کم سے کم جرمانہ ہوں کم سے کم ہم جرمانہ کریں صرف اس driver پہ جرمانہ کریں جو اس طرح کی violation کریں تو اس حساب سے یہ آپ کو ہم brief بھی کریں گے اور ہم آپ سے تعاون بھی مانگیں گے کہ روڈ پہ جو حاصلات ہو رہے ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے thank you very much thank you sir حضرت پروگرام کا سلسلہ آکھے بڑھاتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ سب کے جو سوالات ہیں وہ سائیوان جواب دیں گے اس سے پہلے کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں موٹروے پولیس کا تعروف ایڈشی ریا جی صاحب نے بڑے بہتین تھی کہ اس سے کروا دیا سورہ سائز میں میں ایڈیشن کروں گا کہ 97 میں یہ میکمے کی بنیاد ہوئی اور 2008 میں نائشل ہائیوزن موٹروے پولیس بلوچستان میں آپریشنل ہوئی بلوچستان یہ تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں 1231 کلو میٹر ٹوٹل یعنی ہائیویز کی نیٹورک ہے جس میں سے 4036 کلو میٹر کی ہائیویے ہمارے بلوچستان موٹروے پولیس اپنا کام کر رہی ہے آپ تمام صاحبات کیونکہ آپ کا مالکان ہیں تو یقیناً کہ آپ اپنی گاڑی کے لیے جو بھی ڈرائیور دیکھتے ہیں اس میں کچھ خصوصیات آپ ضرور دیکھتے ہوں گے کس میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے یہی تمام چیزیں ہیں جو آپ ایک ڈرائیور میں دیکھتے ہیں لیکن کیا وہ اچھا ڈرائیور آپ کو میرے جس سے نہ اس کی اپنی ذات جس سے خود کر رہے ہیں جو سفر کر رہے ہیں ان کی ذات اس سے محفوظ وہ محفوظ ڈرائیور اچھے ڈرائیور محفوظ ڈرائیور محفوظ ڈرائیور محفوظ ڈرائیور اس میں کیونکہ آپ زمین اور آسمان کا فرق لگا سکتے ہیں ایک اس کی نسائل میں آپ کو دوں گا ایک سرکل ہے جو دائرے میں نظر آ رہے ہیں آپ کو وہ ہم لازمی سائن بورڈ کہتے ہیں یہ سائن بورڈ ہوتے ہیں جن میں آپ نے کام کہنے کے لازمی کرنا ہے اس پر عمل اگر ریکٹنگل یا سکوئر کے اندر ایسے سائن بورڈ ہوتے ہیں جو صرف انفرمیشن دیتے ہیں معلومات دیتے ہیں آپ کو کسی علاقے کے بارے میں فاؤنٹ ہوتل یا ایسی جگہوں نہ چاہے بہت آسان ہے کوشنا بھی نہ چاہے میرے کلی بھائی میری نیم پلیٹ جو کہ مستلی شیپ میں ہیں تکون یہ ایسے سائنس ہوتے ہیں جو آنے والے خطرے کے بارے میں بتاتے ہیں ہم اسے موٹروے پولیس سے اتفاق ہم پوری ان سے کریں گے کیونکہ وہ ہماری تحفظ کے لیے عوام کی تحفظ کے لیے انہوں نے جو انیشیٹیو لیا ہے جو اقدامات کر رہے ہیں ہم ان کے جو بھی تجویز ہوگا اس پر ہم نے اتفاق کیا ان کے ساتھ کیونکہ ہمارا فائدہ ہے یہ بڑا نقصان ہوتا ہے ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ جانی نقصان ہو ہماری مالی نقصان ہوتے ہیں لوگوں کا جانی نقصان ہوتے ہیں تو یہ ہم نہیں چاہتے ہیں ہمیں یہ خوشی نہیں ہے تو ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ جو سپیٹ لیمٹ انہوں نے رکھا ہے یہاں رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کی پابندی کریں گے وہ ہم نے کچھ وضاعتیں بھی کی ہے کیونکہ ہماری روڑے بہت چھوٹی ہے ون سیڈڈ اور ہم چاہتے ہیں کہ دو رویہ روڑے ہو حکومت سے بھی ہم نے گزارش کی ہے صوبہ گورنمنٹ سے مرکزی گورنمنٹ سے اور میٹنگوں میں بھی ہم کہتے ہیں ان کو ار فورم پہ کہ دو رویہ روڑ ہو جائے تو انشاءاللہ اس میں آدھسات کم ہو جائیں گے اور دوسری بات ہے کہ مختلف اس کے ایداروں کے چیک پوسٹی ہوتی ہے جس میں ایف سی ہے پولیس ہے لیویز ہے کسٹم ہے وغیرہ وغیرہ تو اس وجہ سے بھی ہمیں دشواری ہوتے ہیں لیکن ہمارا انتظامیہ کے ساتھ اور موٹروی پولیس کے ساتھ ہمیشہ یہ میٹنگیں ہو رہی ہے انشاءاللہ ہم نے کوشش یقین ہے نتلوسہ کیے دو سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بیریئر کم ہونے سے اور یہ جو چیکنگ ایک جگہ ہم نے رکھا ہے کہ ایک بیریئر پر آپ رکھیں اس کو ٹوکن دے دے آگے پھر چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہاں ٹائم زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ہماری ٹرک نہیں ہے ٹرالر نہیں ہے ہماری کوچز ہے پسنجر کا گاڑی آئے تو ہمیں بہت زیادہ تقریب اس میں بچے بھی ہوتے ہیں حورتیں بھی ہوتے ہیں بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں کوئی ملک سے باہر جانا پڑتا ہے خصوصا ہمارا کراچی تفتان یہ روٹوں پر زیادہ لوگ ٹرائول کرتے ہیں تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ آج ساتھ کم اور قبض کم ٹائم لوگوں کا وقت بچ جائے ہیں پسنجروں کا ہم اپنا ہمارے ڈریورز ایسے ہوتے ہیں کہ کئی ڈریور معذور بھی ہو چکے ہیں کئی ڈریور مر بھی جاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ مالی تاؤن کرتے ہیں اور وقت ان کے ساتھ مالی تاؤن کرتے ہیں اگر کیسز بھی ان کے خلاف ہوتا ہے ڈریور بہت غریب طبقہ ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم جو ہے وکیل آئر کر کے ہم دیتے ہیں کورٹ میں بھی ہم ان کا مدد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں جتنا عطل وصا ہم ستاؤن ہوں ہم اپنے ڈریوروں کے ساتھ کرتے ہیں نہیں اس پر تو بلکل عمل ہوئے گا ہم انشاءاللہ پہلے بھی عمل کیا ہوا ہے ڈریور ہمارے دو ہیں ڈریور ایک نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ بولتے کلنڈر چلا رہے کلنڈر نہیں چلا سکتا ہے ہمارے دو ڈریور ہیں تو دو ڈریور یہ گاڑ بس چلا دیتے ہیں پھر موٹرنوے والے ہم لوگ کا توڑا گلہ ہے کہ موٹرنوے والے ہم لوگ سے توڑا تاؤن کریں تاؤن اس لے کریں ابھی دیکھو روڈ پہ موٹسیکل بھی آ جاتا ہے ہمارے بس سے اسی وجہ سے ایکسیڈنٹ کر لیتے ہیں روڈ میں جو آورا اسے گاڑی آ جاتا ہے جو اس کے بیک لیٹ بالکل آئی نہیں ہے اب پنجاب میں جاؤ پنجاب میں آپ دیکھو پنجاب میں جب کوئی تقریباً ایک گنے والا گاڑی جاتا ہے یا دوسرے جاتا ہے اس نے پیچھے لیٹ لگایا ہوا ہے لیکن یہ بلوجستان روڈ پہ کوئی ایسا چیز وہ نہیں ہے تو لہذا ہم موٹرنوے سامدر پاس کرتے ہیں ایسے روڈ پہ موٹسیکل والے نہیں چھوڑ دے ایسے گاڑی والے نہیں چھوڑ جو بیک لیٹ نہیں ہو اسی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے